کوویڈ نائنٹین اور کرونا وائرس ایک ایسا موزی مرس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے لیپیٹ میں لے رکھا ہے اگر آپ نے ریسنٹلی ٹیبل کیا ہے اگر آپ کو خاسی نزلہ فیور پخار نوزیا وامیٹنگ ایسی کوئی سمٹمز ہیں تو آپ کو قریبی ہاسپیل یا کلینج سے رجوع کریں ہاسپیلز آپ کا کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ کرے جا اور اگر آپ کو پہلے سے ڈائیبیٹیز، لنگ ڈیزیز، ہارٹ فیلیر، لیور ڈیزیز، کیڈنی ڈیزیز ہے تب آپ کو ہاسپیل میں ایڈمیٹر لینا چاہیے اگر آپ کو ایسا کوئی مرض نہیں ہے تو آپ ڈھر پہ یا آئیسولیشن سیٹل میں دس سے چودہ دن تک رکھے جانا چاہیے اس مرض سے بچنے کا ایٹھی طریقہ ہے ہاتھ مسلسل دھویں سابن سے اور باہر جانے سے پرہیز کریں احتیاطی تدابیری اس موزی مرض سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے اپنے اور ہاتھ نے ہمتنو کا خیال رکھیں بہت شکریہ تارک اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھئے ابھی تک ایک سو ستر سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور سفر کر رہے ہیں ہمارے سامنے مثال ہے چائنہ کی، اٹلی کی، کوریا کی، امریکہ کی، انگلینڈ کی، سپین کی ان ممالک کے اندر جس تیزی کے ساتھ یہ وائرس پھیلا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور کس تعداد میں موتیں ہوئی ہیں وہ بھی ہم سب کو معلوم ہیں لیکن یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ چائنہ اور جنوبی کوریا نے اس وباہ پر اتنی تیزی سے قابو پایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے بتائی گئی جو احتیاطی تدابیر تھی ان پر عمل کیا اپنے آپ کو اپنے گھروں کے اندر بند کر لیا جو جو نے بتایا کہ کیسے آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھ مت ملائی ہے لوگوں کے ساتھ ملے مت جو اجتماع تھے ان تمام چیزیں کو کینسل کر دیا گیا جس کی وجہ سے بہت حد تک وہ لوگ اس چیز سے کیور ہو چکے ہیں اب ہمارے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مزاق ہے اور ہم یہ ایک عام سا نزلہ زکام ہے جس سے ہم تیزی سے نکل جائیں گے مگر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی وبا جو پوری دنیا میں اتنی تیزی سے پھیلی اور دنیا کی نہ صرف زندگیوں کو اتنا زیادہ تباہی کی طرف لے کر جاری ہے بلکہ ایکانومی ہماری پوری دنیا کی تباہ ہو رہی ہے تو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ مزاق نہیں ہے اللہ ہمارے ملک کو اس پباس سے بچائے ہم کیوں فکر مند ہیں یہ حکومت پاکستان ہم پر جو پابندیا آئیت کر رہی ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے وہ کیوں ہیں کیونکہ اس سے سب سے زیادہ لنگز متاثر ہوتے ہیں سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے اور اس چیز کو بچانے کے لیے ونٹی لیٹرز کا ہونا بہت ضروری ہے ہمارے ملک میں صرف اور صرف دھائی ہزار ونٹی لیٹرز ہیں جبکہ امریکہ جیسے سپر پاور ملک کے پاس ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ ونٹی لیٹرز ہونے کے باوجود وہ لوگ گھبرا بھی رہے ہیں اور کام بھی رہے ہیں تو ہمیں کیا چیز بچا سکتی ہے بے شک ہمارا توقل ہمارا ایمان مگر اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے جو کچھ ہمیں کہا ہے